دوستو سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کچھ تو سیکھو کو اور لگیے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے ہماری نئی ویڈیوز لیٹسٹ ویڈیوز کے انفارمیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے تھینکیو ہائی فیرنس ہاوریو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست نومانو اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ تو سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی سوڑی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے یوزرز وائی فائی یوزرز جو آپ کے ان لیگل وائی فائی پاسپورٹ کو یوز کر کے آپ کی ڈیوائز میں انٹر ہوئے ہیں اس کو کس طرح سے آپ بیلو کر سکتے ہیں صرف دو منٹ میں ٹھیک ہے تو چلی جان لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں لیکن آپ کو میں بتا دوں اگر آپ نے ہمارا فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا کچھ تو سیکھو کو پلیز یہاں سے لائک کر لیں تاکہ آپ جب بھی فیس بک یوز کریں گے تو آپ ہماری ہر ویڈیوز کی انفارمیشن بلکل آسان سے جان پائیں گے ٹھیک ہے اور ہم نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے وائی فائی یوزرز کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کون سا موبائل یوز کر رہا ہے کیسے یوز کر رہا ہے کس ٹائم اور سب کچھ اگر آپ کو ویڈیوز ہمارے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ بلوک کرنا آسان ہو جائے گا اس کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیتی ہے آپ وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اوکے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایپ ایڈیس کے ضرورت کوئی ٹھیک ہے ضرورت ہوگی اور ایپ ایڈیس آپ کی ڈیوائیس پہ ہے یہ ویڈیو ایڈمنیسٹریٹر کے لیے یعنی ڈیوائیس جس کے پاس صرف یہ وہی ور کر سکتا ہے ادھروائیس یا کلائنٹ اس کی یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یا جس کے پاس وائی فائی کا پاسورڈ ہے وہی یوز کر سکتا ہے ادھروائیس کو یوز نہیں کر سکتا لیکن آنے والی ویڈیو میں میں یہ ایک بتاؤں گا ایک فیو ایڈمنیسٹریٹر نہیں ہے پھر بھی آپ کسی کو کیسے بلوگ کر سکتے ہیں بغیر کسی پاسورڈ کے تو چلیے فیلال ایڈمنیسٹریٹر والی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو میں سکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایپ ایڈیس کے ضرورت ہوگی جو آپ کو یہاں پہ آکے لکھنا پڑے گا 192.168.10.1 ٹھیک ہے یہ آپ کے سیمپل ڈیوائیس کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ایپ ایڈیس جو ہر ڈیوائیس کا ایپ ای� ہوتا لیکن کافی ڈیوائیس کا سیم بھی ہوتا ہے کافی ڈیوائیس کا سیم نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ لکھے لینا ہے آپ کو یہاں پہ ڈیوائیس انفوں میں آ جانا ہے یہاں پر D HCP آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے یہ یوزر ہیں اور یہاں پہ جان لینا ہوگا کس کا ہے لیکن یہاں پہ یہاں صرف انڈوائر دکھا رہا ہے یہاں نومان گورا دکھا رہا ہے یہ میرا پی سی ہے نومان گورا اور یہ میرا مبائل ہے لیکن جو میں نے لاسٹ ٹوڈیو بنا یہ ہے اس میں آپ کو سب کچھ دکھا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ سامسنگ موبائل کس کا ہے اور اس کا میرک ایڈرز کیا ہے الگوی ٹین کس کا ہے میٹرولا کس کا ہے سب کچھ میں نے اس میں بتایا اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے لئے بہت easy ہو جائے گی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سیمپل کرنا کیا ہے یہاں سے میک انڈرز کو کاپی کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا کاپی کر کے آپ کو وائلیس میں چلے جانا ہے میک فلٹر میں چلے جانا ہے آپ کا یہ جو آئیکن ہے سیمپل ڈسائبل پہ ہوگا آپ کو ڈسائبل نہیں کرنا ڈینی پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ڈینی پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو سیمپل میک فلٹر پہ کلک کرنا ہے ایک منڈ میں یہاں سے وپسی 時 میک انڈ دے جانے match vibe میں جیسے گوھ Sang. ریسٹار ہوں گئی ہے ڈsc پہ کنے Brasil میں جاتا ہوں ٹھیک ہے ماک کچھ میں ڈینی کا دیکھا ہوں ٹھیک ہے ڈینی کرنے کے بعد میں اپ کو یہاں بتاؤوں پھر میرے ڈیوائز رشتر رش самых ہوگی یہ پہج degree open ہوگا ٹھیک ہے اس میں کوئی دیڑھ نہیں لگے گی جسٹ آپ کو پہلے یہ کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر اتنا ٹائم نہیں لگے گا اب میں آپ سے ڈیوائز انفو میں جاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ڈینی پہ کلک کر دینا اس کے پاس آپ کو میک ایڈریس ہے اس پہ ایڈ کر دینا ہے نیچے اور یہاں آکے آپ کو پیسٹ کر دینا وہ میک ایڈریس اور اپلائے انڈ سیو یہ میں نے اپنے موبائل کا دیکھیں انٹرنیٹ ابھی چل لائے اب دیکھیں انٹرنیٹ بند ہو چکا ہے کیونکہ میں نے اپنے موبائل کو میرر کیا ہوا تھا وائی فائی سے اب آپ میک ایڈریس میں آتے ہیں میک فلڈر میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک کیس کو ایڈ کیا ہوا یہ ہمیشہ کیلئے بلوک ہو چکا اب کبھی بھی آپ کا وائی فائی یوز نہیں کر پائے گا یہ اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل کچھ تحصیقوں کو سبسکرائب کرنا نہ بولی گا چلیے ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں اللہ حافظ